موسیقی ای سی آر کا مطلب ہے ایمیگریشن چیک ریکوائر یہ کیٹیگری ان کے لیے رکھی گئی ہے جو دسویں پاس نہیں کر پائے ان لوگوں کو ودیش جانے کے لیے ایمیگریشن آفس سے کلیرنس سرٹیفیکٹ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اورنج پاسپورٹ سے آخری پیج ہٹانے کی بھی بات تھی جس میں پرسنل ڈیٹیلز اور ای سی آر ڈیٹ ہوتی ہے سرکار نے تیرہ جنوری کو اورنج پاسپورٹ سے سمبندت فیصلہ لیا تھا لیکن اسے یہ فیصلہ بدل جھلنا پڑا کیونکہ اس کے خلاف کیرل ہائی کوٹ میں یاچکہ دائر کر دی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا کی الگ رنگ کا پاسپورٹ بنانے سے ان کا ایڈیوکیشنل اور سوشل سٹیٹس پبلک ہو جائے گا جو کی ان کے سمانتہ کے ادھکار کا اولنگھن ہے کوئی بھی دیش اپنے ناغرین کو کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کر سکتا ہے اگر پاسپورٹ کا رنگ الگ کیا گیا تو انہیں ودیشی ائرپورٹ پر بھید بھاؤ اور اتھپیڑن جھیلنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ لاسٹ پیج سے پرسنل لیٹیلز ہٹا دیے جانے سے اس کا پہچان پتر کی طرح استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا انہی وجہوں کیرل ہائی کوٹ نے کیندر سرکار کو نوٹس جاری کر دیا تھا اس لیے آدیش جاری کرنے کے سترہ دنوں کے بعد کیندر سرکار نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا وپکش نے بھی پاسپورٹ کے رنگ بدلنے پر آپتی جتائی تھی راہول گاندھی نے کہا تھا کہ دیش کے باہر کام کرنے جانے والے لوگوں سے سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح برتاو کرنا اوجت نہیں ہے چھوٹی موٹی نوکری کرنے کے لیے ودیش جانے والوں کی سنخیہ سب سے زیادہ ہوتی ہے سرکار نے یہ فیصلہ اس لیے لیا تھا کہ ان کو زیادہ مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ان کی سنگل ونڈو کلیرنس ہو جائے لیکن الگ رنگ کا پاسپورٹ دور سے ہی نظر آتا ہے جس سے ناغرکوں کے بیچ بھید بھاہ ہونے کا خطرہ تھا اس لیے ای سی آر کیٹگری کے یاتریوں کو سوویدہ دلانے کے لیے اب سرکار کو نیا راستہ تلاش کرنا پڑے گا موسیقی موسیقی